بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ اوزاری ختم نہیں ہوگی دیارہ جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزن کے فراغ میں مسلسل گریہ کرنا واقعا بھائی درزقل ہے لیکن میں تو اس کے فراغ میں گریہ کنا ہوں جو میری تمام عرصوں کا محور مرکز ہے اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ اوزاری بھی ختم نہیں ہوگی یوزار سیف کے بطور پیشکار قصر تقروری کی خاص وجہ جبکہ ایک اہم حدہ ہے جو ایک تجربے کا شخص کا منتقاضی ہے سابقا پیشکار ہونے فر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام عمور یوزار سیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں وہ میرے لئے بہتری منتظم بھی ہے اور حکیم ادانہ مشیر بھی میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا کوئیا ضروری مواقع کوئی یوزار سیف سے مشورہ دی لیا جا سکتا ہے خداوند ہونے فرق و عبدی سکون مرحمت فرمائے یوزار سیف کی مراد کس خداوند سے ہے آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا بانوز اللہ خان نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ چلیے میں آتا ہوں موسیقی 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 کیا ہوا ستینہ کیسین کیوں رو رہا ہے موسیقی 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 کیا ہوا میں کیا بتاؤں یہ تو کیسی نہیں بتا سکتا ہے اس نے رونا بن کیا ہے میں نے نہیں خود اسی سے پوچھ لو یہ کیسے بول سکتا ہے یوزار سیف آپ کی شکر گزار ہوں تمام خداوں کی حفاظت میں رہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداوں کو قبول کرتے ہوں گے یوزار سیف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرا افراد بانتے ہو کس طرح ممکن ہے کہ یوزار سیف جیسے کی حفاظت کریں تم تو کافر ہو گئے ہو نیوی سابو یہ کیسے خرافات بک رہے ہو میں نے بولا میں نے کچھ نہیں بولا میں نے نہیں کہا میں نے بتایا کہ یوزار سیف ایسا کہتے ہیں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں جنابی یوزار سیف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں اجازت ہے آ باہر ہی بیٹھیں تشریف لائے گی درود بربانیو زلیخہ مجھے جنابی پتی فار پر رشت کہتا ہے کہ جب چاہیں بہا آسانی آپ جیسے حکیم و دانہ مشیر کے وجود سے مستفیز ہو سکتے ہیں لیکن ہم محروم ہیں ناچیز کو یاد نہیں پڑتا کہ بانو حضور نے طرف کیا ہو اور حکم کی تعمیر نہ ہوئی ہو اس سے قبل ہماری خبر گیری کر لیا کرتے تھے لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے فی الحال تو زمین پر بانو زلیخہ کے حضور میں ہوں اگر میرے لائے کوئی خدمت ہو تو فرمائیے بہت خوب جناب پیشکار کا زیادہ وقت نہیں لوں گی تشریف رکھئے بتاتی ہوں تیپس کی معزز خواتین میں سے ایک نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے چند لمحے قبل یہ خبر مشتک پہنچی ہے بہت ناکوار کسرہ آپ کے خیال میں اس خاتون کے ساتھ کیا کرنا چاہئے یا یوں کہیے کہ جنابی یوزرار صیف اس خاتون کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کوئی بھی حکم دینے سے پہلے چند جزیات کا جاننا بہت ضروری ہے مثلا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی خیانت آشکار ہو گئی ہے یا نہیں کیا وہ اس خطہ کا برمرہ اظہار کرتی ہے یا اس کے فاش ہونے پر شرمندہ ہے آیا ذرخرید کنیز تھی یا آزاد خاتون آیا صاحب اولاد ہے یا نہیں آیا اس خاتون کا شوہر اسے چاہتا تھا اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا یا نہیں آیا اس خاتون کا شوہر اسے ہر لحاظ سے آرام و سکون پہنچاتا ہے یا اسے سختی اور تنگ دستی میں رکھتا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آئین کی پیروکار ہے اور اسی قسم کے دیگر سوالات یہ سارے سوالات ایک فیصلے کے لیے یہ بیجا نہیں جو جناب پوتیفار اپنے تمام عمور میں آپ سے مشورہ لیتے ہیں جب تک ان سوالات اور چند دیگر سوالات کے جوابات واضح نہ ہو جائیں صحیح حکم صادر نہیں کیا جا سکتا مجھے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب بانم نہیں صرف سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے یقین مت کیجے بانو حضور عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت کا نہیں گوا کرتا دل کا ماملہ ہے جو کسی منتق کو نہیں مانتا عاشق کسی آلودگی کو پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا حوص کو عشق کہنا صحیح نہیں یہ بتائیں یوزار سیف کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے جی وہ کون ہے وہ جس نے اپنے عشق سے مابود حقیقی کی جانب میرے رہنمائی فرمائی میرے بابا کیا یہ گھوڑوں کا استبل ہے کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے جی جی بہتر بانو حضور اسے کبھی اقل نہیں آئے گی وہ آپ کو چاہتی ہیں اور خود کو آپ کی خلوطوں کا محرم گردانتی ہیں وگرنا بغیر اجازت داخل نہیں ہوتی چلے چھوڑیں میرا آپ سے ایک سوال ہے جس کے جواب پر آپ مختار ہیں کیا اب تک کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہوا جی میرے عزیز و عقارب کی علفت و محبت سے مجھے سوائے رنج و مشاقت کے کچھ حاصل نہیں ہوا میری پھوپی فائقہ ان کے بے تہاشا بابستگی جو وہ مجھ سے رکھتی تھی میرے بھائیوں کا مجھ سے حسد کرنے کا جواز بنی اور میرے بابا کی انتہائی محبت نے مجھے کونے کی تاریخیوں گہرائی اور ان کے فراغ کے درد میں مبتلا کیا نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا سوال خواتین کے اظہار محبت کے بارے میں ہے جی نہیں بانے مطلب اکثر میں ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا بہت خوب آپ جا سکتے ہیں اس خاتون کے بارے میں سوال کروں گی اور ضرورت پڑھنے پر آپ سے مشورہ کروں گی ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا کوئی خاص بات ہوگئے مانو حضور ان کی دلی وابستگی کا اندازہ نہیں تمہیں ان حالات میں تو پھر یہی حل رہ جاتا ہے یعنی بے اتنائی جتنی جلدی ہو سکے ایک فرشی کو محفل کا انعقاد کرو میں جاہتی ہوں خود کو ایشو عشرت میں خرق کرلوں یوزرا سیف کو بڑی خوشوہمی ہے میں اپنے قلب اور روح کو اتنا مشغول رکھوں گی کہ پھر اس کے لئے دل میں کوئی جگہ باقی نہ رہے یہ محفل آپ کی خوشی کی خاطر آرازتہ کی گئی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے خوب لطف اندوز ہو اور مزید کریں یہ پورا خاندار خداوں سے منحرف ہو گیا ہے آمون کی اہانت کرتے ہیں آمون کی شہ سوار پرما رواؤں کو زدو خوب کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ذلوخہ کے اپنے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں سنا ہے کہ اس نے اپنے قصر میں ایک نہایت خوبر غلام رکھا ہوا ہے دس سال کا عرصہ گزرنے کی باوجود بھی تمہارے دل سے جناب پتی فار کا کینا ختم نہیں ہوا ایک باق تمہارے شوہر کو پتی فار نے تم بھی کیا کر دی چاہتی ہو کہ ذلوخہ کو بدنام کرو تمہارے مسکراہت بتا رہی ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا ہم نے بھی کافی کچھ سن رکھا ہے لیکن اس پر یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے بہت ہو تو ٹھیک ہے میرے ساتھ آؤ کس قدر حسین ہے کیا میں بانو زلیخہ سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہو اگر بوتی فار اور معابت کے دیرینہ دشمنے کی بارے میں نہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں نہیں سوال آپ کے کنانیوں غلام سے متعلق ہے اس غلام کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو کچھ خاص نہیں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے اس وقت کیا کر رہا ہے ہر چند دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ یہاں دعوت کے آئیں گے یا تفتیش و جاسوسی کے لیے کہیں آخمہ ہوں گے یا پادیاں موننے تو تمہیں مخبری کے لیے یہاں نہیں دیجا آئے آ کر یہ لے لیجئے یہ آپ سب کا حصہ ہے اٹھا لیں لیجئے آپ بھی لیجئے جنابی یوزار سیف جنابی یوزار سیف سب خواتین آپ کے ہی مطلق بات کر رہی ہیں آپ پریشان مت ہوئیے میں دیکھتا ہوں آپ یہ لیجئے لیجئے ہفا کیوں ہو رہی ہیں ہم نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں لہذا ان سے ملنا چاہ رہے تھے بس لیکن اگر میں بانو زلائخہ کی جگہ ہوتی تو وہ اس کو برو جوان غلام کو ہزار پردوں میں چھپا کر رکھتی تاکہ مصری بلحوث خواتین کی للچائی نظریں اس پر نہ پڑ سکیں بیسے وہ کہاں ہیں اس سے بولائیں ذرا ہم بھی تو دیکھیں دیکھا میں نہ کہتی تھی ڈال میں کچھ کالا ہے ورنہ اتنی خفانہ ہوتی جانی اس کے برانی گولان کے ساتھ تعلقات ہیں آپ لوگوں میں بلکل بھی اشراف سادھیوں والی کوئی خوبو نہیں بلکہ قدیم مصری اقتدار اور روایات کی حامل شخصیات کے بجائے کنان و بادیا نشین چرباہوں کی سیادات ہیں موسیقی موسیقی کہاں کہاں نہیں ڈونڈا آپ کو یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں میں تنہاں رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے مہمان خدای آتیش کا قہر ان پر ٹوٹے آگ میں جل کر خاک ہو جائیں پاسیلیں خرب ہو جائیں آپ کو اندر واپس چلنا چاہیے معلوم ہے وہ آپ کے ادم موجود کی میں کیا کیا زہر اگل رہی ہے وہ دوسروں کے ارزہان کو بھی مسمون کر رہی ہے موسیقی یہ سب یوزاسیف کی وجہ سے ہے یا تو مجھے اس کی یاد اور چاہت کو اپنے ذہن و دل سے مٹانا ہوگا یا پھر اس کا وجود ہی صفائے ہستی سے مٹا دوں گی کیا آپ واقعی صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا سکتی ہے یا اسے مار ڈالو نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی تو پھر ملک بدر کر دے کیا ایسا بھی نہیں کر سکتی پوتی فارکے ہوتے ہوئے یہ بھی ممکن نہیں ہونی فارکے بات تو وہ کسی صورت تیار نہیں ہوں گے کہ یوزاسیف سے ہاتھ دھو بیٹھے ایک خوشکوار سفر کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا یقیناً کچھ عرصے کی دوری سے اس کی تمام یادیں آپ کے ذہن و دل سے مہب ہو جائیں گے وہ نے تیس اردن اینیل کے کنارے جانے کا انتظام کرو اب جب کہ یوزاسیف کو یہاں سے دور نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر ہے خود ہی چلے جائیں نیمی صاحبو لباس کے امبار خانے سے حسب ضرورت لباس لے لو اور امبار خوراک سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خوراک حاصل کر لو جناب یوزاسیف ہم سب آپ کے شکر گزاریں اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اب بھی اسی بے سور و سامانی کے حلق میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں خداوں کے حق جو آمان میں رہے ہیں اپنی ماں کے پاس جاؤ اگر یہ تمام خدا قادر ہوتے تو آپ کو ان حالات سے نجات بلا دیتے یوزاسی تبیلی بھی نہ آیت خداوندی کی بدولت ہے نہ کہ ان خداوں کی بدولت یوزاسیف کی مراد کون سے خدا سے ہے بعد میں میں تمہیں بتاؤں گا پروردگارہ یوسف تیرے بغیر حیچ ہے سب تیرے بغیر حیچ ہیں خداوند لہزے بھر کے لیے بھی یوسف کو اس کے حال پر مت چھوڑنا جب بھی پرشتہ وہی ناظر نہیں ہوتا ہے تو مجھے ایسا سے تنہائی ہوتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی زلیخہ ہے عزیز مصر کی بیوی اس قدر حسین ہے موسیقی زلیخہ ہے عزیز مصر کی بیوی اس قدر حسین ہے چپو پانی کے اندر حرکت کریں موسیقی 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 خوبصورت ہے ایک وقت تھا جب ایسے موتی دیکھ کر اب وجد میں آ جایا کہتی تھی لیکن اب تب اس سے کہیں زیادہ حسین گوھر جو نہیں دیکھا تھا میری پچی تمہیں کیا ہو گیا لگتا ہے تم خوش نہیں ہو میرا حیال تھا دور رہ کر دل کو قرار آ جائے گا لیکن معلوم ہوا کہ ہجر و فراہ کا درد نزدیکی اور قربت کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے آہستہ آہستہ بھول جائیں گی جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی یاد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جاؤں کہو کشتی کو واپس لے چلیں اجازت دیں تو چند روز اور گزار لیں اگر موسر ثابت نہ ہوا ٹپس واپس چلیں گے کشتی واپس موڑ لو سب تیار ہو جائیں چپو پانی کے اندر بھر کب کریں گے اگر آپ پھر چاہتی ہیں کہ قصر میں جگہ جگہ کھڑی ہو کر اجازت تو یاد سے یوزار صرف کو دیکھتی رہی ہے جب تک اسے گھٹنے ٹکنے پر مجبور نہ کر دوں چین سے نہیں بیٹھوں گی اور تمہیں میری مدد کرنا ہوگی میں آپ کے خوشنودی کے خادر کوئی قصر نہیں ہوتا رہا ہوں یاد رہے اس بات کی کسی کو بھنک نہ پڑے آپ کو یہ مناہ دلا کریں لیکن اس سب کے باوجود اگر یوزار صرف راضی نہ ہوا تو موسیقی تو سی مار دلوں گی موسیقی 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 ہم اپنی حسین اور جمیل بانو کو قصر میں واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں سپاس گزاروں میرے خدا سفر تو خوشگوار گزرا ہوگا ہاں خوب خوزرا قصر میں خوش آمدید بانو شکریہ یزارسی جنابی یزارسی بانو زلیخان نے آپ کو اپنے قصر میں یاد فرمایا جنابی یزارسی فندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں درود بربانو زلیخہ قصر میں آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ نے اس سفر میں خوشگوار اور یادگار لمحات گزارے ہوں گے شکریہ یزارسی ہاں اچھا تھا میں اپنی ادم موجودگی میں قصر میں رونما ہونے والے حالات و مسائل کی تفصیلات جاننا چاہتی ہوں کوئی خاص بات نہیں ہوئی ماں سوائے یہ کہ قصر کی صفائی سترائی کے حوالے سے کچھ امور انجام پائے خدمتگاروں اور غلاموں کے مکانات جو زبو حالی کا شکار تھے ان کی مرمت وغیرہ کا کام انجام پایا اور خدمتگاروں کے لباس وغیرہ کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں اور امبار خوراک و لباس کے شعبوں میں کچھ اصلاحات کی گئیں جن کی پوری تفصیل تحریری طور پر آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائے گی میری ادم موجود کی کہ اتنی کم مدت میں اتنے سارے امور کی انجام دہی فرائض کے انجام دہی سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہیں دیا بانو حضور آپ کی یہ تمام ذہنمات قابل قدر ہیں اور میں بطور شکریہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے وہ موٹی جو ہمارے غوتہ خوروں نے نیل کے سفر کے دوران نکالا تھا آپ کو ہدیہ کر دیوں میں کسر کے امور کے انجام دہی کو اپنا فرض سمجھتا ہوں اور ہمیشہ آپ کی اور عالی جناب پتیفار کی محبتوں کا احسان مند ہوں لے لیجیے یہ آپ کی لیے ہے سپاس گزار ہوں بانو نہیں معلوم جناب پیشکار کی یہ جھکی نہیں کہیں ازروحِ عدب ہے یا بے اتنائی نہیں بانو غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور عرباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرم سار اور سر تسلیم خم رکھے تو آپ پہلے ایسی کیوں نہ تھے پہلے خاک سار ایک غیر دربیتی آفتہ بچہ تھا جو عداب غلامی سے نواقف تھا لیکن میں بچپن کے اس خلوص اپنایت کو بڑپن کے اس عدب و احترام پر درجی دیتی ہوں ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں یوزار سیف نے آپ سے عدب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور سوائے عدب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی ذرا بیٹھو میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھاری کیا کرتی تھی ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو معذرت چاہتا ہوں بانو کاثر کے کچھ امور کے انجام دہی باقی ہے اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا بہت خوب جا سکتے ہیں میں سمجھی نہیں خداون سے ان کی مرات آپ تھی یا ان کا اپنا خدا دیکھا دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے بے اتنائی اور غرور کو تواز اور فروتنی کا نام دے رہا ہے موسیقی کچھ بھی جلے جائے میری موتھی میں موسیقی 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 جی علی جناب میرے لائک کوئی خدمت اور سناؤ سیر و سیاحت کیسی رہی اچھی بھی اور بری بھی جب تک بانو زلیہ کا ہستی بولتی رہی اچھی رہی جب ان کا رویہ تلق ہوا ہم نے بھی اپنی ہسیر کو الویدہ کہہ دیا رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موٹی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لہاپ و گدوں کے انتظام کرو یہ بانو زولیقہ نے توفہ دیا ہے نا ہاں لیکن میرے کسی کام کا نہیں یہ قیمتی توفہ ہے اسے تو سوال کر رکھیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لو ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے لوٹ آئے ہمیں واپس لوٹنا پڑا معلوم نہیں کیا ہوا شاید بانو زولیقہ کو اپنے شور عزیز جناب پوتیفار کی یاد آگی حالات پر نظر رکھو خوصوص انکاری ماما پر کڑی نظر رکھنا کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو کوئی خاص بات ہے میں فکر من ہوں خطرے کی بو آ رہی ہے کچھ شریر لوگوں کے ذہنوں میں سادشیں پنپ رہی ہیں غلط کر رہے ہیں کون ہے حوض کی ماری خواتین کی نیرنگیوں اور چل تربازیوں سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے تو معاملہ عشقہ ہے جو بھی آپ کا عشق ہو جائے حق بجانی پہ خطاگار نہیں خطا تو جنابی یوزار سیف کی ہے جب دلوں کا شکار کرتے ہیں مقصر تو وہ ہے جو دیکھیں اور دل لادے بیٹھیں بس کرو نینی صاحبو باپ دادا کی قسم کیا کسی کو حق نہیں کہ آپ جیزے خوبرو نوجوان کا گردیدہ ہو جائے میرے حسن کی مثال تو خوش آواز پرندے کیسی ہے جس کی دل نشین آواز ہمیشہ اس کی اسیری و گرفتاری کا سبب بنتی ہے لیکن چڑیا اپنی معمولی آواز کے باعث آزادانہ ہر جگہ اڑتی پھرتی ہے اسیری و گرفتاری کے خوف سے بینیاز اگر میرے خداوں کے بس میں کچھ ہوتا تو یقیناً آپ کے لیے دعا کرتا لیکن آپ کا اپنا خدا زیادہ خدرت من ہے ہاں میرا خدا قادر مطلق ہے اس میں کوئی شک نہ کرنا لیکن لیکن نہیں معلوم کیوں کچھ عرصے سے مجھ پر اس کی نظر کرم نہیں نہ وحید نہ فرشتہ وحید نہ خواب نہ الہام مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں بس اوقات تنہائی و خطرے کے موقع پر انسانی کیسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے پناہ گاہ کا متلاشی جس کے عرصائی میں پناہ لے سکے اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے وہ سادشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہ حل سے بہت خوبی واقف ہیں سادشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہ حل سے بسم ج شکریہ سادشوں اور پناہ موسیقی 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 بانو ہزر کیا میں نے نہیں کہا کہ مجھے کنہا چھوڑ دو یوزارسیو جناب پوتیفار کے پاس گئے ہیں اگر بانو ان کے ردائے کے مشتاب ہوتا یہ مناسب موقع ہے میرا آئینہ میرا آئینہ لے کر آو